اگر اللہ اپنی نعمتیں لہلیں اب ذرا اپنے حال پر ایک بار غور کرو یہ آنکھیں جن سے تم دیکھتے ہو یہ کان جن سے تم سنتے ہو یہ ہاتھ جن سے تم کام کرتے ہو یہ فیر جن سے تم چلتے ہو اسی طرح تمہارے جسم کے ایک ایک حصہ تمہارے لئے کتنی بڑی نعمت ہے اگر ان نعمتوں میں سے ایک نعمت بھی اللہ تم سے لے لے تو پھر ذرا ہو سوچ کر اور اچھی طرح اور کر کے بدلاؤ تمہارا کیا حال ہو اگر اللہ تم سے تمہارے تمہاری آنکھیں لے لے تو تم اندے ہو جاؤ تمہارے کان لے لے تو تم بیرے ہو جاؤ تمہارے ہاتھ لے لے تو تم لنجے ہو جاؤ تمہارے فیر لے لے تو تم لنجے ہو جاؤ پھر غور کرو زمین اور اسمان میں کون ہے جو تمہاری آنکھیں واپس کر دے تمہارے کان تم کو واپس دے تمہارے ہاتھ تم کو وطا کر دے تمہارے فیر تم کو باش دے بار بار ہور کرو لیکن تم ہر بار یہی جواب دوں گے زمین ہو یا اسمان کہیں اور کسی جگہ کوئی ایسا انسان اور کوئی ایسا پرشتہ ہاں اللہ کے سوا کوئی ایسی طاقت اور کوئی ایسی خوبت موجود نہیں جو تمہارے تکلیفوں کو دور سکے تمہارے کوئی ہوئی چوٹی سے چوٹی چیز تم کو دے سکے میرے عزیز بھائیو اللہ کے دی ہوئی ہر چیز ایک بڑی نعمت ہے ان کی قدر کرو اور اس کی صحیح استعمال کرو والسلام